موسیقی کرتے ہیں فرشتی ارز کرتے ہیں ہے اللہ اس لوہے سے زیادہ طاقتور شہبی کوئی تیری مخلوق میں ہے فرمایا آگ ہے کہ آگ سے لوہاں پکل جائے کرتا ہے فرشتی ارز کرتے ہیں اللہ اس آگ سے زیادہ طاقتور شہبی کوئی تیری مخلوق میں ہے فرمایا ہاں پانی ہے پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے ہے اللہ پانی سے زیادہ طاقتور شہبی کوئی تیری مخلوق میں ہے فرمایا ہاں ہے ہوایں ہیں جب توفان بن کے آتی ہیں سمندروں کا رخ موردیا کرتی ہیں اللہ کے فرشتے ارز کرتے ہیں ہے اللہ اس پانوں اس ہوا ان سمندروں اس آگ ان سب سے زیادہ طاقتور شئے بھی کچھ تھی مخلوق میں ہیں اللہ نے فرمایا ہاں میرا بندہ ہے میرا بندہ ہے اللہ کا پیارہ ہے اللہ کا ولی ہے ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کہتے ہو ولیوں کے تصرفات کا عالم کیا ہے ولی کیا کر سکتے ہیں تو سنو یہ ولی ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں کیوں کیسے طاقتور ہیں اگر ایک بندہ اللہ کا عبد اللہ کا مومن بندہ اگر اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دے وہ ان پہاڑوں سے طاقتور ہیں ان پہاڑوں سے کمی ہیں جو ولی اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے اپنی روح اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے اپنی خواہشات اللہ کی راہ میں کوئی بہن کر دیتا ہے اس کی قوت کا عالم کیا ہوگا یقیناً اللہ کے یہ ولی ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہیں آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں ہواوں اور طوفانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں ایک مثال سن لیجئے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مرکز میں بیٹھے ہیں اپنی خانکہ میں بیٹھے ہیں ایک شخص آتا ہے ہے نظام الدین اولیاء بڑا غریب ہوں بڑا غریب ہوں میری مدد فرما دیجئے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ اسی وقت سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں مٹی کا ڈیلہ سامنے پڑا ہوا ہے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑی سورہ اخلاص کی برکت سے وہ مٹی سونا بن جاتی ہے وہ مٹی سونا بن جاتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترقیب بھی مل گئی فوراں گھر جاتا ہے سونا بھی مل گیا اور یہ بھی پتہ جل گیا سونا بنایا کیسے جاتا ہے فوراں گھر جاتا ہے بھر کے مٹی جمع کرتا ہے زمین کھو دیتا ہے آدھی رات تو اسی پر گزر جاتی ہے مٹی جمع کی مٹی جمع بہت سارے مٹی سامنے رکھ لی اور پھر پوری رات سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے خونکیں مار رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا صبح کے وقت نظام الدین اور نیاکی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ہرے حضرت آپ نے ترقیب بتائی تھی آپ نے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھی تھی میں بھی پڑھتا رہا میں بھی دم کرتا رہا دم کرتے کرتے بے دم ہو گیا یہ سونا کیا یہ تو سنہرہی بھی نہیں بنی اس کا تورانہ بھی نہیں بدلا اس میں تو کوئی تبدیلی بھی نہیں پیدا ہوئی کیا وجہ ہے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں مٹی کو سونا بنانے کی تاثیر ہے لیکن بنانے کے لیے نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے ناؤ نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے داتا بھی خوش ہو رہے ہیں داتا کی برگاہ میں بابا کے نعرے لگ رہے ہیں سبحان اللہ